کراچی کے گنجان آباد علاقے گلستان جوہر کی بعض رہائشی امارتوں پر مسلح افراد کے قبضے سے شہری خوف کے سائے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں علاقہ وقینوں کے مطابق گلستان جوہر کئی علاقوں میں سر شام، شدید آتشی اسلحے سے لیس مسلح افراد سرکوں پر نکل آتے ہیں اور شدید ہوائی فائرنگ کرتے ہیں خوف احراز کی وجہ سے بازار بھی شام ہوتے ہی بند ہو جاتے ہیں اور مکین گھروں میں محسور ہو کر رہ گئے ہیں ناملوں مسلح افراد اس قدر طاقت ورہیں کہ انہوں نے گلستان جوہر کے مختلف رہائشی پروجیکٹسی شرطوں پر قبضہ کر رکھا ہے مکینوں کے مطابق اس بارے میں متعدد بار پولس کو اطراز دی گئی لیکن کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے مسلح افراد کی سرگرمیوں کی وجہ سے علاقے کے کئی افراد نکل مکانی پر مجبور ہیں گلستان جوہر کی بعض رہائشی امارتوں پر مسلح افراد کا قبضہ اور اس حوالے سے جو صورتحال ہے اسی پر بات ہوگی اپنے نمائندے سے اچھا یہ بتائیے کہ یہ قبضہ گلستان جوہر کے کن کن علاقوں میں اس طرح کے افراد اسلحے سے لیس نظر آ رہے ہیں رحمان یہ گزشتہ شب سے کراچی کے علاقے گلستان جوہر رابیہ سیٹی بلوک تیرہ اور بلوک گیارہ میں دو گروہوں کے درمیان رات گئے شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک ہوا تھا اس کے بعد سے دونوں یہ گروپ جو ہے مطلع ایک گسرے کے خلاف جو ہے وہ مورچہ زن ہوئے ہوئے ہیں اور جو ہے وہ اس علاقے میں شدید کشید کی پائی جاتی ہے جبکہ وہاں کے جو پولس کے ذمہ دارہ نے جب ہم نے ان سے بات کر اور ان سے جاننا چاہا کہ صورتحال پر کیوں نہیں قابو کیا جارہا تو انہوں نے بات کرنے سے اور وہاں کے مکینوں نے ایکسپیس نیوز کو فون کر کے یہ بتایا ہے کہ گزشتہ شب سے اور اب تک کی جو یہ صورتحال ہے اس میں وہاں جو ہے وہاں کے مکین پلیٹوں سے نہیں نکل پا رہے ہیں اور وہاں وہ تقریباً محسور ہو کر خوضدہ ہو کر گھروں میں دبکے بیٹھے ہیں وہ روزورہ کی جو اشیائیت خردونیوش اس کو خریدنے کے لیے بھی باہر نکلنے سے جر رہے ہیں جی رحمان اچھا اکبر کشیدہ صورتحال ہے اسلحے سے لیس افراد وہاں پر چھتوں پر قابض ہیں کوئی بھی ناکشکوار واقعہ کسی بڑی سانحے میں بدل سکتا ہے پولیس کا کیا کہنا ہے حکام بالا کیوں نہیں ان گروپوں کے خلاف کوئی کاروائی کر رہے رحمان میں اس حوالے سے اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک سال کب جب ان اسمبلی کا اجلاعات شروع ہوا تھا تو ایسی صورتحال گدشتہ دو سال سے کراچی کے بعض علاقوں میں ہے کبھی اس کو لینڈ مافیا گروپ کہا جاتا ہے کبھی دوسرے نام سے پکارا جاتا ہے لیکن اس کی اصل صورتحال پر جو ہے وہ حکام بالا توجہ نہیں دے رہے جو کہ ایک خطناک سمت کی طرف شہر کو لے کے جاری ہے البتہ ایک سال کب جب اسمبلی کا اجلاعات ہوا تھا تو اس میں ایک بقاعدہ قرارداد منظور کرائی گئی تھی جس میں یہ محکمہ داکلہ کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ کراچی سے غیر قانونی اسلحہ کی جمعوری کے لیے بقاعدہ ایک مہم چلائیں گے اور ساتھ میں ایسے وہ علاقے کہ جہاں پہ اس طرح کے گروپ قابض ہیں ان کو ان سے پاک کرائے جائے گا اور وہاں موجود رکاوٹوں کو ختم کیا جائے گا تاہم معلوم وجہ اور ناغذیر صورتحال کو دیکھتے ہوئے شاید کچھ حکام بالا نے اپنی اتحادی جماعتوں سے رابطہ کرنے کے بعد کچھ سیاسی فیصلے کی ہیں جس کی وجہ سے ان گروپیں کراچی کے حوالے سے جب ہم بعض علاقوں کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں پہ جو لاقانونیت ہے اس حوالے سے کچھ علاقے ہیں کراچی کے جو مشہور ہیں مگر یہ تو کراچی کا گنجان آباد علاقہ عمارتوں پر قبضہ اس ساری صورتحال کے تناظر میں کیا لگتا ہے کہ جو صورتحال ہے اس پر قابو کس طرح سے پایا جا سکتا ہے آپ غیمان اس کے لئے ضروری ہے کہ جتنی بھی جتنی بھی یہ سیاسی جماعتیں گروپ اور جتنے بھی سٹیک ہولڈرزے کراچی کو ان کو آن بورڈ لینا پڑے گا اور جب تک کہ یہ صورتحال نہ ہو اس وقت تک ہم کراچی سے اس قسم کے گروپ کا خاتمہ نہیں کر سکتے رحمان آج ایک ایسے ہی واقعہ جو ہے کراچی کے علاقے میں اس وقت پیش آیا ہے کہ جب بی سی او کراچی جاوے دنیب کراچی کے علاقے سراب بورڈ سے نزدیک وہاں اس اطلاع پہ کہ وہاں کچھ لیند واپیات زمین پر قبضہ کر لیا ہے جب وہاں گئے تو ان کے اوپر بھی بقاعدہ فائرنگ کی گئی اور ان پر بھی اٹیک گوا اور روزانہ رات کو کراچی کے بہت سے ایسے علاقے جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا کہ جانے بعد علاقہ ہے گولستان جوہر ایسی بہت سے علاقے خود مرکد شہر حتن اسکوائر کے پاس اور بہت سے نورت آزم آباد ہے پرنگی ٹاؤن ہے پرنگی لانڈی اور بہت سے ایسے علاقے جہاں رات بھر فائرنگ کا سلسلہ رہتا ہے اور صبح ہوتے یہ سلسلہ بند ہو جاتا ہے بہت شکریہ گولستان جوہر کی بعض راہش مارتوں پر مسلہ افراد کا قبضہ اسی کے مناظر بھی آپ نے اپنی سکرین پر دیکھے اور اس حوالے سے شہری خوف کے سائے میں زندگی گزارنے